اسلام علیکم ویرز ایم عبدالحسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایکسل سٹڈی سینٹر سٹڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کو بنانے کا طریقہ سکھایا جائے گا کہ اسے ایزیلی کیسے ڈراؤ کیا جا سکتا ہے کمپاؤنڈ مایکروسکوپ بائیولوجک کے جو پریکٹیکلز ہیں اس میں ڈائیگرام ڈراؤ کرنے کے لیے آ سکتی ہے اس لئے ہم اس کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے کہ آپ اسے کیسے ڈراؤ کرتے ہیں اس سے پہلے جن سٹڈنٹس نے ہمارے چینل ایکسل سٹڈی سینٹر کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل ایکسل سٹڈی سینٹر کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انہیں مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن وقت پر ملتے رہیں سٹڈنٹس آئیے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب اور آپ کو ہم ابھی سکھاتے ہیں کہ مایکروسکوپ کو آپ نے کیسے ڈراؤ کرنا ہے یہ بلینگ پیج پہ ڈراؤ کی جاتی ہے جو آپ کی کوپی ہوتی ہے پریکٹیکل کوپی ہوتی ہے لیڈ پینسل سے تو ہم ادھر آپ کو لیڈ پینسل سے ہی ڈراؤ کرنا سکھائیں گے لیکن جو پیپرز میں آپ ڈائیگرامز ڈراؤ کرتے ہیں ادھر لیڈ پینسل کی اجازت نہیں ہوتی ادھر آپ کو یہ جو تمام ڈائیگرامز ہیں زیادہ زیادہ پریکٹس کرنی پڑے گی تاکہ آپ ادھر پینسل ایک ہی دفعہ ڈراؤ کر سکیں پہلے آپ اس کی بوڈی بنائیں گے دو ٹیلٹڈ لائنز ڈراؤ کریں گے زیادہ ٹیلٹڈی بلکل ہلکی سی دو ٹیلٹڈ لائنز ڈراؤ کریں گے جیسا کہ ادھر میں بھی کرنے لگوں ڈیتکی یہ زیادہ تھوڑا سا ڈسٹنس ہو گیا اس کو تھوڑا سا ہم کم کر لیتے ہیں یہ پہلے آپ لائنز ڈراؤ کر لیے کر اپنی بک پہ تاکہ نیٹس آفی خراب نہ ہو یہ نیچے ایک سرکل لگا لیتے ہیں یہ اوپر بھی ہم پہلے ایک سرکل ڈراؤ کر لیتے ہیں جو کہ یہ مایکروسکوپ کا یہ ہے آپ کا اوکلر لینز آئی پیس جسے ہم کہتے ہیں یہ ہم نے پہلے ایک ادراف سا سکیچ پہلے بنا لینا ادھر سے آپ یہ جو اوکلر لینز ہے نیچے جو باڈی ہے اس کی وہ تھوڑی سی اس سے وائڈ ہوتی ہے اس طرح ڈراؤ کی اور ہم نے اس کو یہ لائنز سے ڈراؤ کر لیا ان کو بھی اتنا تھوڑا تھوڑا ٹلٹیڈ رکھ رہے ہیں اور یہ ہم نے جس طرح یہ جو لیندھ ہے اس سے تھوڑی سی یہ باڈی کے جو لیندھ ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے یہ ہم نے ڈراؤ کی یہ دیکھیں یہ ڈراؤ ہو چکی ہے ہماری تو اب ہم ادھر ایک سرکل سا ڈراؤ کریں گے سرکلر لیندھ یہ اس کی باڈی میں دو رنگز آپ بنا لیں اس طرح سے یہ دو رنگز بان گئے نیچے بھی ایک یہ دو رنگز ہو گیا یہ رنگز بنانے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کا نوز بیس اب ہم بناتے ہیں جس کے ساتھ آپ کے جو اٹیچ ہوتے ہیں لیندھ وہ بناتے ہیں نوز بیس یہ تھوڑا سا وائڈ باڈی سے اس سے زیادہ یہ تھوڑا سا یہ کم وائڈ یہ اس سے زیادہ وائڈ نوز بھی تھوڑا زیادہ وائڈ ہے یہ ایسے ڈراؤ کیا پھر یہاں پہ ہم نے یہ اس طرح سے یہ ڈراؤ کر دیا تھوڑا سا مزید اس کے اندر یہ ایسے ڈراؤ کر لیں تو اب یہ ڈراؤ کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کا جو بیک پارٹ ہے وہ ڈراؤ کرتے ہیں جو اس کا سٹینڈ ہے اس کا سٹینڈ وہ ڈراؤ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہاں سے ایک ایسے یہ یہ اور یہ یہاں سے تھوڑا سا اندر کو کرو اب یہ درستے نیچے سے سارا سٹینڈ کنٹینی ہوگا اس کے لئے ہم نے پہلے لائن دراؤ کی بلکل اس کے ساتھ ہی سٹریٹ لائن نیچے کو یہ دیکھیں گے تھوڑی سے یہ سٹریٹ لائن دراؤ کر لیں ٹھیک ہے اس کو ادھر بیک سائیڈ کی طرف لائن سیدھی بیک سائیڈ پہ کنیکٹ کر دیا لائن اب نیکس لائن را کی اس کے بلکل ساتھ ہی یہاں پر اور وہ تقریباً اتنی اس لائن جیتنی ہم نے نیچے تک لے کے آنے ہیں اور یہاں پر لاکھیں وہ ہم نے اس طرح اس کے ساتھ کنیکٹ سٹریٹ جوڑ دی اس والی لائن کے ساتھ پہلی جو لائن دراؤ کریں گے پھر ہم تھرڈ لائن دراؤ کریں گے اسے تھوڑے سے ڈسٹنس پہ اور اس کو بیک سے سرکل ٹائپ نانا یہ ایسے بیک سے اب اس کی فورس لائن تھوڑی سی ہم زیادہ وائڈ کر لیں گے کیونکہ اس کے اندر آگے ہم نے سکریوز بنانے ہیں جو کہ اس کی ایجسٹمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں یہ بانگی یہ لائن اور اس کو ہم نے سٹریٹ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اب جب یہ ڈراؤ ہو گئی تو اب ہم اینڈ پہ بلکل آخر میں اس کی ایک سٹریٹ لائن ڈراؤ کریں گے وہ بھی ان کی لینڈھ بھی تقریباً اس کے جتنی ہوگی اس کو سٹریٹ ان کے ساتھ ایسے کنیکٹ کیا ٹھیک ہو گیا یہ یہاں تک ہماری مکمل ہوگی ہے اب ہم یہاں پر سکریوز بنا لیتے ہیں سکریوز بنانے کے لیے یہ ایسے ایک لائن ڈراؤ کی اور پھر تقریباً یہ سرکل اور اس کے اندر بھی ایک سرکل بنا دینا ہوں سرکل کو یہاں سے تھوڑا سا باؤنڈیز کی زیادہ موٹی کر دیجئے اور یہاں پر پھر ہم یہ دو اس کے ضرر ڈیزائن سب بن جائے گا یہ ایک سکریو بن گیا ہمارا اور یہاں پہ ہم شیڈنگ کر دیتے ہیں اس کو سکریو بنائیں گے وہ تھوڑا سا چھوٹا بنائیں گے اس سے اس کو بھی اسی طرح سے یہاں سے تھوڑا سا زیادہ لائن کو ذرا ڈار کارٹن اور بروڑ کر لیا ایسے سکریو بن گے دو اب نیچے یہاں پہ اس کی سپورٹ کو بنائیں گے یہاں سے تھوڑی سی کرو لائن ایک نکلے گی ہماری جو یہاں تھا کہے گی اور یہاں سے بھی ایک چھوٹی سی کرو لائن نکلے گی جو کہ ہماری یہاں تھا کہے گی اب ادھر اس کا سٹیج بنائیں گے ہم سٹیج بنا دیتے ہیں یہاں تھوڑی سی لائن اس طرف کو ٹیلٹ کرنی یہ تھوڑی سی اوپر کو ڈراؤ کرنی ہے ٹیڑی ایسے ہلکی سی یہ اس طرف کو ٹیلٹ کرنی ہے لائن اس ہی کے پیرلل ایک اور لائن ادھر لگا دینا تقریبا یہ بھی اتنی ہی ڈراؤ کرنی ہے پھر ان کو آپس میں ادھر کنیکٹ کر دینا تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹری ڈی لک دینے کے لیے اس کو ذرا ادھر سے ایسے ایک نیچے لائن ڈرو کریں اور ادھر سے بھی ایسے ہی ڈرو کریں لائن بلکل سٹریٹ نیچے کو اور ان کو آپس میں اس طرح پھر کنیکٹ کر دیں اور اس کے اندر ابھی شیڈنگ کریں گے تو تھوڑی سی یہ ٹری ڈی لک ہو جائے گی اب ہم نے ادھر اس کے بیک سائیڈ پہ اسی طرح اس طرف کو لائن ڈرو کی تاکہ ذرا اس کا بھی سائیڈ لک آج ہے ٹری ڈی ٹائپ کی اور یہاں پر ہم نے اس اس طرح کنیکٹ کر دیا تاکہ یہ ہے اور یہ جو آپ کا سٹینڈ ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اب اس کو ہم نیٹ اینڈ پہ کر لیتے ہیں کہ اس کی نیٹنیس کیسے لائی جائے گی یہاں سے یہ اب آپ کا بان چکے ادھر سے اب آپ لے کے آئیں گے ایک اور لائن ڈرو کریں گے جسے ادھر لا کے اٹیچ کر دیں گے اٹیچ میں اس کی ہو جائے گی یہ ہوگی آپ کی اٹیچمنٹ اب اس کے بعد ہم یہاں سے ایک سٹریٹ لائن ڈاؤنورڈ ڈرو کریں گے یہ سٹریٹ لائن ڈرو آگئی اب اس کو تھوڑا سا ہم بیک وڈ لے جائیں گے ادھر سے پہلے اس کا سٹیج کمپلیٹ کر لیا جائیں اندھر لائن ڈاخوی اور اس کو تھوڑا جائیں گے ہمیں کیا اندھر لائیں ڈانی اندھر لائیں اس کو اندھر لائیں اپنے آج ہم 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 اور یہاں سے اس طرح یہ تھرڈ ون عام طور پر کمپاؤنڈ میکروس کو میں تھری لگے ہوتے ہیں ابھی ہم ان کی شیڈنگ کر دیں گے یہاں پہ ہم اپنا سلائٹ رکھیں گے جس کے اندر ایک سپیسیمنٹ را کیا جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کا جو کور سلپ ہے وہ اور یہ کور سلپ کے اندر سپیسیمنٹ را کر دیا گیا یہ پڑا ہے تو اب ادھر ایک کلپ ہوتا ہے جو کہ ہولڈ کرتا ہے اسے وہ ہم ڈراؤ کرتے ہیں یہاں سے جو کہ اس کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے اسی طرح یہ بیک ہم لائننگ کے ساتھ ڈراؤ کر دیں گے یہ کلپ ہے آپ کا یہ آپ کا کلپ ہے تو اب اس کی ریمیننگ نیچے بناتے ہیں سٹینڈ کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو ایک بیک سائیڈ پہ لائن بیک سائیڈ کے لئے اپنی طرف کو ایک سٹریٹ لائن ہوں ڈراؤ کریں یہ ڈراؤ چکی ہے اس کے لئے یہاں پر ہم یہ اس کے نیچے جو میرر لگا ہے اس کی جگہ بناتے ہیں کہ وہ کیسے لگا ہے اٹیجمنٹ اس کی کیسے یہاں پر یہ دو لائن ڈراؤ کریں تقریبا نیچ کے قریب اگر بھی ایک سکریو آپ کا آتے ہیں جس کو اس طرح چھوٹا سا ایک سکریو بنائے ہیں اور یہاں پر نیچے اس کے یہ اس کے سائیڈ پہ یہ نوبزی بنا دیا آپ نے یہ نوب بنانے کے بعد اس کے نیچے سے یہ چھوٹی سی ایک لائن یہاں سے ڈراؤ کی یہ دیکھیں یہ لائن اور اس کو یہاں پر اس کی اٹیجمنٹ کروا دی یہ اٹیجمنٹ ہوگی اس کی اور یہاں پر اب ادھر ایک کلپ کے ذریعے ہم اس کا میرر اٹیج کرتے ہیں یہاں پر وہ کیسے ڈراؤ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو بھی بتاتا ہے یہ اس طرح اس کو نیچے سٹریٹ لے آنا ہے اس کو بھی سٹریٹ لے آنا ہے سٹریٹ لے آنا ہے اس کو بھی اس طرح کر کے ذریعے اس کے ساتھ جوائن کرتے ہیں یہ لائن یہ اٹیج ہو جاتا ہے آپ کو میرر کی بیس اٹیج ہونے کے بعد اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک لائن را کی جو کہ اس طرف کو سٹریٹ ہوگی یہ لائن را کر دی اس کے بعد یہاں سے اس لائن کے ساتھ ایک راؤنڈ اٹیج کرنا ہے وہ ہوگا آپ کا اس طرح کا اور اس کے اندر ڈوٹس لگا دیئے جائیں تو وہ صحیح رہے لے گا اب ایک گول سے میرے ڈراؤ کریں گے اس کو زیادہ مزید بہتر کر لیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 ہم اس کی شیڈنگ کر کے اس کو تھوڑا سا نیٹ کر دیں ڈی ایسے ڈی یہ اس کا ایک سائٹ کا سٹینڈ اپ دوسری سائٹ کا بنانے کے لیے ہم نیچے سٹریٹ لائن ڈیچ کریں گے اس کو تھوڑا سا راؤنڈ کر لیے جائے تو بہتر لگے کی زیادہ یہ بان گیا اب یہاں سے تقریباً اس کے یہاں مٹ سے ایک لائن نیچے کو ایسے ڈراؤ ہوگی پروجیکٹ کی جائے اب اس طرف کو لائن ڈراؤ ٹیلٹڈ اوپر کی طرف کو تھوڑی سی یہ ایک لائن ڈراؤ کی اب اس کو ہم نے اس کے یہاں تک لے آنا ہے جو کہ میرر کے اوپر سے پاس ہوگئی یہ مایکروسکوپ آپ کی تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کو تھوڑا سا اس طرف کو آپ ٹیلٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ ذرا سٹریٹ ہو جائے کہ اب ہم آپ کو کرتا ہوں اس کی شیڈنگ کرتے ہیں تھوڑی سی مایکروسکوپ کی یہاں سے لائٹ سے پینسل میرر ہے اس کی ذرا لائٹ شیڈنگ کی جائے گی اس کے بعد ہم کریں گے کیا کہ یہ جو بینڈز ہیں ان میں تھوڑی ڈار شیڈنگ کرتے ہیں سیکنڈ بینڈ تھوڑی سی ڈار شیڈنگ کی اس کے اندر اس طرح سے لائنز ڈراغ کر دی جائیں تو وہ اچھی لگیں گی سیکنڈ بینڈ ہو گیا چلے بھی یہ شیڈنگ کر دی اس طرح سے آپ نے سکتے ہیں یہ در سائر کی شیڈنگ سینٹر سے اسے شیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ زیادہ تھوڑی اس کو بھی لائٹ سے شیڈ کر دینا ہے اور اس کے علاوہ اسے شیڈ کرنے سائٹ سے یہاں پہ آپ نے ہلکی سی شیڈنگ کرنی ہے سائیڈ ویز یہ دیکھیں میں آپ کو تو یہ ہو گیا اس کے لئے آپ کو یہ جو سٹینڈ ایسے شیئر کرنا تھوڑا سا تاکہ تھوڑا سا تھری ڈی لک کا آج اس میں اس کی لائننگ کو تھوڑا ڈارک کر دیں گے یہ لوگ ذرا زیادہ اچھی ہے اگر 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 یہ جو لائنز ہے اس کو ذرا ڈارک کیا جائے گا ہمیں ہم یہ شئیڈ ہو گیا اب اس کے لئے ہم اس کو نیچے پورشن ہے اس کو شئیڈ کرئے یہ جب آپ کا پورشن شیئر ہو جائے گا بلکل لائٹ سی پینسل سے شیئر کرنا ہے ڈار شیئڈنگ نہیں کرنی زیادہ اب بھی ہم آپ کو تاتے ہیں کہ اس کو زیادہ نیٹ کیسے یہ کرنے کے بعد یہ جو یہ باڈی اس میں بلکل ہلکی سی لائٹ سی پینسل سے شیئڈنگ کر دیں شیئر کر دیا تو اب ہم نے اس کو یونی فارم کرنا ہے یہ ٹیشو کی مدد سے ہماری آج کی ویڈیو تھی اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو میں نے اپنی بریکٹیکل کوپی پھر کس طرح منائی ہے اور اس کی لیبلنگ بھی کی رہی ہے یہ دیکھیں اس کی ویڈیو تھی کمنٹ سیکشن بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ کوئی مزید ڈائیگرامز بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی اس کے ایزی وے جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے شکریہ اللہ حافظ